ایک تاجیر جانوروں کی خرید و فروت کا کام کرتا تھا تو وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ میں وہاں جا کر اپنے بیدنس کو کروں اس نے اچھے خاصے جانوروں کی لیندین کی اور اچھا خاصا نفع لے کر بیسے لے کر یہ اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک ویرانہ تھا جنگل ٹائپ کا وہاں ایک دردقے نیچے اس نے تھوڑا تھا آرام کرنے کی تھک گیا تھا لیٹ گیا جیسے وہ آرام کے لیے لیٹا فوراں وہ ڈاکو وہاں پہنچ گئی اور اب دونوں میں تھوڑی ہتا پائی ہوئی کہ وہ اس سے مال لوٹنے کے چکر میں تھا ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا اور اس کے گردن پر کھنجر رکھ دیا اور کہا کہ جو مال ہے وہ مجھے دے دے جو پیسے مال دولت اس کے پاس تھا سارا اس نے ڈاکو کے حوالے کر دیا اب اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں مال چاہیے تھا جب بھی مال تھا میرا تم دے چکے اب مجھے جانے دو ڈاکو پر اس کا خون سوار تھا کہ نہیں اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اب قریب تھا کہ اس کی گردن پر وہ کھنجر پھیر کر اسے قتل کر دیتا پیارے سامنے اچانک اس کی نظر درخت کی شاخوں پر دو قبوتروں پر پڑی جو آخری جملے جیسے یوں کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا اے قبوتروں تم گوا رہنا یہ کہا اور وہ اس نے اس کی گردن پر کھنجر پھیر دیا اب چند دن گزر گئے والد گھر پر نہیں ہے تو بیٹوں کو اور گھر والوں کو تشویش بھی انہوں نے ڈھوننا شروع کیا اس کو لوگوں نے بتایا کہ اسی طرح تمہارے والد صاحب گھر کی طرف آ رہے تھے اور اسی طرح ہمیں لگا ہے کہ کوئی سی ڈاکو نے حملہ کیا ہم نے آپ کے والد صاحب کی خون میں لتھڑیوی لاش پائی اور ہم نے فنہ قبرستان میں آپ کے والد صاحب کو دفن کر دیا اب بیٹے نے مختلف جگہوں پر قاضی کے پاس اور مختلف اداروں کے پاس جا جا کے بات چیت کی کہ بھائی میرے والد صاحب کا قتل ہوا ہے قاتل کو ڈھون کے تو دیں اب قاتل ملے کہاں سے کوئی گھوائی نہیں تھا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کوئی نشان ہی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا پیارے صاحب نے وقت گزرتا گیا ایک دن اس کے کسی رشتے دار کھاتا پیتا آدمی تھا اس نے دعوت کی لوگ جمع ہوئے شہر کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے اس میں یہ بھی آ گیا تھا جو قاتل تھا دعوت میں آیا تو اس سب کے سامے برتن رکھے گئے برتن کے اوپر ایک کور تھا کہ وہ اس کے اندر کھانا تھا جیسے ہی اس کے سامے برتن جو آیا اس نے جیسے ہی وہ ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بھونے ہوئے قبوتر تھے جیسے ہی وہ دو قبوتر کو دیکھتا زور سے آسا نا چاروں تھے جو لوگ بیٹے ہوئے تھے ان کو یہ کیا ہو گیا یہاں بھی آیا گیا تم قبوتروں تم گوا رہے نا وہ دو قبوتروں کا گوشت تھا تم دونوں گوا رہے نا اب اس پر یہ کہکہ لگا تھا رہا قدرتی طور پر ایسا ہوا وہ سب کچھ بھول گئے کہ میں بیٹھا کہا ہوں اور ایک غیبی طاقت نے اس کی زبان پر سارے کے سارا قتل کا واقعہ جاری کروا دیا اب وہ ہستہ تھا اور اپنا سارا وہ جنگل میں جس طرح اس نے تاجیر کو پکڑا قتل کیا اور اس کا مال لوٹا یہ سارا واقعہ اس نے بلکل منعن اے زٹیس اس نے ہستے 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 بیان کر دیا اور سارے کے سارے دھر جو گھر میں لوگ بیٹھے تو حقے بقے رہ گئے یہ بول کیا رہا آدمی اتفاق دیکھیں جیسے ہی اس نے پر واقعہ پورا کیا اس کے ہوش شکانے آگئے یہ بھی نے کر کیا دیا میں نے تو خود ہی اپنا اقبالے جرم کر لیا اب تو شور مجھ گیا کہ یہ تو قاتل ہے بات قاضی تک گئی عدالتوں تک گئی اس کو گریفتار کیا گیا آخر اکار اس کو فانسی کی سزا دے دی گئی فانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی ملنے آئے وہ بولی کہ کیا ہو گیا تھا آج تک زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا تو نے کبھی کسی کو یہ بات کی نہیں ہو کیا گیا وہ بولتا ہے ایک سبرتس کوئی گیبی طاقت تھی اس نے میری زبان کو سلب کر لیا اور میرے اختیار سے میری زبان نکل گئی اور اس پر وہ جاری ہو گیا جو میری زبان پہ کبھی بھی نہ آتا خیر آخر اکار اس کو فانسی ہو گئی لوگ جمع تھے کتابوں میں لکھا ہے پیارے سینبھائیو جیسے اس کو فانسی ہوئی اور اس کی جب لاش لٹکی دو قبوتر اڑ کر ساکن حالت میں اس کے سر پر آگا بیٹھ گئے اور گویا کے جیسے ایک شور مچا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی بلکل سب کے سامنے ایک چیز اتنی واضح ہو گئی کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے بندہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے نا جو ظاہر کرنے پر قادر ہے بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے